نحمد و نسلح علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ جنات کو دفع کرنا جنات کو جلانا ان کو تکلیف دینا کہ کیسے ان کو تکلیف دی جائے کیسے ان کو جلایا جائے کیسے ان کو نقصان دیا جائے کہ جو جسم میں حاضر ہوتے ہیں انسان کے اور پریشان کرتے ہیں خاص کر یہ حاملین کے لیے بھی بہت مجرب حمل بتا رہا ہوں اس کو اپنے تجربے میں رکھیں عام انسان بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے اپنے لیے جو جناتی مریض ہو نا وہ اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے اس کو خود سے لکھے خود سے بنایا خود سے سونگے ٹھیک ہے نا ہاں اگر بامرے مجبوری بہت زیادہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے تھی گھر والے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے گیارہ مرتبہ تلکرسی پڑھیں پہلے عام آدمی اپنے اوپر دم کرے پھر سونگائے ٹھیک ہے تو طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نیلہ کپڑا لینا ہے کارٹن کا نیلہ کارٹن کے کپڑے پر آپ نے نقش بنانا ہے سب سے پہلے سین لمبی بنا کر پھر ہاں بنانا ہے پھر لام تین جو تین لام آرہی ہیں نا یہ لام بنانی ہے اس طرح یہ بنا کر آپ نے جو ہے یعنی کپڑے پہ بنانا ہے کاغذ پہ نہیں بنانا ٹھیک ہے اس کپڑے پہ بنا کر کسی پکے انک والے پین سے بول پین سے بنا لے تو زیادہ اچھا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کپڑے کو لے کر ہلدی والے پانی میں اس کو رکھ دینا ہے جس میں ہلدی آپ نے گول کے رکھی ہو جو ہے آپ نے اس پانی میں جو ہے اس کپڑے کو رکھ دینا ہے کہ پورا کپڑا اس میں جو ہے ڈوب جائے ٹھیک ہے نا پھر اس کو کیا کرنا ہے نکال کر آپ نے اس کپڑے کو سکا دینا ہے پھر اس کپڑے کی بتی بنانی ہے آپ نے بتی بنائیں اور جو مریض ہے جنناتی وہ کسی قسم کے بھی جن اس پر حاضر ہو شیعتین ہو جننات ہو اور چڑیل ہو دیو ہو غرص کس قسم کے بھی جن ہو انشاءاللہ اس عمل سے جو ہے اس کو زبردست نقصان ہوگا اگر وہ مریض کی جان نہیں چھوڑلا بہت زبردست ہمارے لیکن اس پر ایک بات یاد رکھیں اس پر پڑھائی بھی کرنی ہوگی آپ نے ٹھیک ہے گیارہ مرتبہ سورج جن پڑھنی ہوگی اور سات مرتبہ منزل پڑھنی ہوگی اس نقش پر اگر حامل ہے تو وہ اپنے لئے بہت سارے سے نقش تیار کر لے اور ان پر اس پر پڑھائی کر لے ٹھیک ہے اور اگر کوئی عام بندہ یہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے لئے دو چار نقش بنا لے کپڑے بر اور اپنے لئے پڑھائی کر لے زبردست نقصان ہوتا ہے اس سے زبردست جو شیعتین ہوتے ہیں نقصان ان کو بہت زیادہ ہوتے ہیں جو نقصان دیتے ہیں ٹھیک ہے نا زبردست عمل ہے تو اس کی دونی لیں گے عام آدمی بھی لے سکتا ہے بلکل لے سکتا ہے خود لے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کی طبیعت اچھی ہو جائے گی اور اگر عامل حضرات اگر اپنے لئے کرنا چاہتے ہیں عامل حضرات تو عامل حضرات کے پاس لازمی یہ نقص ہونا چاہیے اور جو طریقہ میں نے بتایا وہ طریقہ اصل ہے ٹھیک ہے نا یہ نقص تو آپ کو ہر جگہ مل جائے گا لیکن طریقہ نہیں ملے گا ہم نے ازمایا ہے اس کو ایسے ایسے شیعتین جنات کو بھگایا ہے اس سے کہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے بعض مرتبع عاشق ہوتے ہیں وہ نہیں جاتے مشکل سے جاتے ہیں لیکن یہ بتی ہم نے جس پر بھی بھی ازمای اس سے جنات بھاگ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا زبردست عمل ہے جو مریض ہیں عام لوگ ہیں وہ بھی اپنے لئے استعمال کر سکتے ہیں پھر پھر کہہ رہا ہوں اپنے لئے بتی بنائیں پڑھائی کریں اور اس پر دم کر دیں اور اپنے ناک میں اس کی دھونی لیں ناک کے اندر دھونی لینی ہے ٹھیک ہے آنکھیں بن کر دیں مو بن کر دیں صرف ناک کے ذریعے دھونی لیں انشاءاللہ آپ کو بڑا زبردست فائدہ ہوگا ٹھیک ہے جو جنات ہوں گے شہدین ہوں گے جو کچھ بھی ہوگا فوراں بھاگ جائیں گے حاضر نہیں ہوں گے یا تو اگر وہ ڈھیٹ ہوگا تو آئے گا اور پھر اس کو تکلیل دیں ایسا کرتے کرتے ہیں انشاءاللہ ایک دن آئے گا بھاگ جائے گا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین